السلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی بائی زینی تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہے خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی ویڈیو لے کیا ہی ہوں آپ کے لئے بہت ہی ہیلپول ویڈیو ہے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آج ہم بات کرنے والے ہیں شہد کے بارے میں یعنی کہ ہنی ہم کو کن کن سکن پرابلم سے بچاتا ہے اس کا ماسک ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کیا کہ چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں شہد میں انٹی بیکٹریل پروپرٹیز ہوتی ہیں اس لئے کہ سکن کے لئے بہت ہی اچھا فیس پیک ہے آپ شہد کا ماسک بھی مل جاتا ہے وہ بھی ریکولر یوز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں اس کو استعمال سے آپ کی سکن بھی کلیر ہوگی آپ کی سکن پر گلو آئے گا اور آپ کی سکن ہیلڈی ہو جائے گی اگر تو کسی کے فیس پر سکارز ہیں تو یہ ان کو بھی رموو کرے گا اور اس کے ساتھ سارے ڈارک سپورٹس ہیں ان کو بھی بہت حد تک یہ رموو کرتا ہے اور آپ کی سکن کو برائٹ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے اور ہنی آپ کی سکن کو ٹریٹ کرتا ہے ڈرائی سکن کو ٹریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ وائٹ ہیر جب لیک ہیرز آ جاتی ہیں ان کو بھی رموو کرتا ہے اور آپ کی سکن کو کلیر کرتا ہے جن کے ایکنی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی سکن پر کلو بھی بہت زیادہ لاتا ہے اگر دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسے کس طرح یوز کرنا ہے اگر کسی کے فیس پر بہت زیادہ سکارز ہیں تو وہ ایک چمچ جو ہے وہ ہنی کا لے لیں اور اس میں ایک چمچ ہی لیمن جوز ایڈ کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے فیس پر پندرہ منٹ کے لئے اپلائے کریں اور پھر واش کر لیں آپ کے فیس پر سے ڈارک سپورٹ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے اگر کسی کے سکن بہت زیادہ ڈال ہے یا اپن پوز بہت زیادہ ہیں تو وہ ایک چمچ شہد لیں اور اس میں ایک چمچ ہی دہی آٹ کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے دس سے پندرہ منٹ تک فیس پر لگائیں اسے آپ کا فیس بہت زیادہ گلو کرے گا ساف ہو جائے گا آپ کی فیس پر ہونے والی جو ڈالنس ہے وہ بھی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اور آپ کے جو اپن پوز ہیں وہ بھی بہت جلد شرنگ ہو جائیں گے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں خوشکی کتنی زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہیں ہاتھ پاؤں یا فیس تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے زاتون کا دیل ایک چمچ اور اس میں آپ نے مکس کرنا ہے شہد ایک چمچ اس کو اپنے فیس پر پندرہ سے 20 مینر کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے کچھ ہی دنوں میں آپ کی فیس پر ہونے والی ڈرائنس بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کا فیس سوفٹ بھی ہوگا اور آپ کا کلر بھی کچھ ہی دنوں میں فیر ہو جائے گا کچھ گرلز کو بلیک ہیڈز کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کا گورا رنگ بھی مات پڑ جاتا ہے وہ کیا کریں ایک چمچ شہد لیں اور اس میں تھوڑا سا مولاتھی پاورڈر ایڈ کر لیں یہ آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ کرے گا آپ کی سکن کو ڈیپ کلین کرے گا اور آپ کے بلیک ہیڈز کو بہت حد تک رموو کرے گا بہت جلد آپ کی رنگت کو نکھارے گا اگر کسی کو ایکنی کا ایشو ہے یعنی کہ بڑے بڑے دانے پیپ نماؤں ان کے فیس پر نکلتے ہیں تو ایک چمچ شہد لیں اور اس میں تھوڑی سی حلدی آٹ کر کے اپنے فیس پر اپلائے کریں پندرہ سے بیس دن میں آپ کا فیس کلین ان کلیر ہو جائے گا آپ کی فیس پر گلو بھی آئے گا آپ کی فیس پر تمام جو ایکنی ہوں گے وہ رموو ہو جائیں گے یہ ایک بہت ہی اچھا ایکنی ٹریٹمنٹ ہے اگر کسی کی سکن بہت زیادہ ڈال ہے اور وہ اپنے فیس پر بہت زیادہ گلو لانا چاہتے ہیں تو ایک چمچ ایلویرا جیل لیں پلانٹ کی ایلویرا جیل یوز کرنی ہے آپ نے اور ایک چمچ اس میں ہنی کا ایڈ کر لیں تو اس کو مکس کر کے اپنے فیس پر لگائیں آپ کا فیس بہت ہی زیادہ گلو کرنے لگے گا اور آپ کا کلر بھی کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی ہفتوں میں بہت زیادہ گورا ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنس کے شاعر شیئر کریں ورس اپ پر اور فیس بوک پر اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل بٹن کو براس کرنا نہ بھول گے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ